اسلام علیکم گرہز آج کے ویڈیو میں چائلڈ رسٹ فنڈ کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ ہے جو کہ کل کی ڈیٹ میں یوکے کا جو ایچ ایم روینیو انڈ کسٹم دیپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے آپ کو خبردار کیا گیا ہے وارننگ دی گئی ہے جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے بھی میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کے لیے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم کے چائلڈ رسٹ فنڈ کے لیے اپلائی کیجئے یہ کل کی ڈیٹ میں جو یوکے کا ایچ ایم رسی دیپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ایچ ایم روینیو کسٹم دیپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے آپ کو یہ ریمائنڈ کرویا گیا ہے خبردار کیا گیا ہے کہ یوکے میں تقریباً چھ لاکھ ستر ہزار سے زائد جو بچے جن کی ایج ٹھارہ سال سے بائیس سال کے درمیان ہے جنہوں نے اپنا چائلڈ ٹرسٹ فنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا ایوریج پر بچہ جو ہے وہ دو ہزار پونٹ سے زیادہ مطلب یہ پیمنٹ بنتی ہے جو کہ ابھی تک کلیم نہیں کی گئی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یوکے میں ایک سکیم تھی چائلڈ ٹرسٹ فنڈ کے حوالے سے جو بھی بچے یوکے میں دو ہزار دو سے دو ہزار گیارہ کے درمیان پیدا ہوئے تھے جب بھی وہ یوکے میں اٹھارہ سال کے ہوتے تھے تو انہیں چائلڈ ٹرسٹ فنڈ کی صورت میں ایک لمسلم امانٹ دی جاتی تھی دو ہزار ففتین ہنڈرڈ پونٹ سے لیکن نائن تھوزن پونٹ کے درمیان یہ امانٹ دی جاتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ یوکے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اکانٹ اپن کیا جاتا تھا چائلڈ ٹرسٹ فنڈ کے نام سے جب بھی کوئی بچہ یوکے میں دو ہزار دو سے دو ہزار گیارہ کے درمیان پیدا ہوتا تھا تو یوکے گورنمنٹ ہر سال اس اکانٹ میں بچے کے لیے کچھ نو کچھ امانٹ ڈالتی تھی تاکہ جب وہ اٹھارہ سال کا یوکے میں ہو وہ اس کے کیریئر کے سپورٹ کے لیے اسے ایک لمسلم امانٹ دی جائے اور اس اکانٹ میں آپ کے پیرنٹس بھی مطلب پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے اگر وہ کرنا چاہتے تھے لیکن اگر کسی نے کسی پیرنٹس نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا کوئی فنڈ اس اکانٹ میں جمع نہیں کروایا پھر بھی یوکے گورنمنٹ ہر سال مطلب آپ کے لیے جو ہے کچھ نو کچھ امانٹ اس اکانٹ میں ڈالتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ بول چکے ہیں کیونکہ کافی لمبا عرصہ تھا دو ہزار دو سے دو ہزار دیارہ ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے دس بارہ چودہ سال ہو چکے ہیں لوگ بول چکے ہیں اور وہ بچے ابھی ٹھارہ سال کے ہو چکے ہیں اور کچھ ٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کے پیرنٹس کی طرف سے وہ جو امانٹ تھی وہ جو پالیسی تھی چائلڈ ٹرسٹ فنڈ کے نام سے وہ انہوں نے مطلب کلیم نہیں کی تو یہ ریسنٹلی یوکے کا جو ایچ ایم روینیو اینڈ کسٹم ڈیپارٹمنٹ ہے کل کی ڈیٹ میں انہوں نے بتایا کہ چھے لاکھ ستر ہزار بچے ابھی بھی ہیں جو کہ ٹھارہ سال سے بائیس سال کے ہو چکے ہیں وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں دو ہزار پونڈ یہ تقریباً ایوریج دو ہزار پونڈ پر بچہ بنتا ہے اس سے زیادہ ہی مطلب آپ کو ملے گا یہ پندرہ سو سے تقریباً نو ہزار پونڈ کے درمیان ایک کلیم سرم امانٹ ہوتی ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ ایوریج دو ہزار پونڈ سے زائد کی یہ امانٹ ہے پر بچہ جو کہ چھے لاکھ ستر ہزار سے زائد یہ بچے بنتے ہیں جو کہ ابھی ٹھارہ سال سے بائیس سال کے درمیان ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا تو ضرور کیجئے اگر آپ کے بچے بھی یوکے میں دو ہزار دو سے دو ہزار گیارہ کے درمیان پیدا ہوئے تھے تو وہ ٹھارہ سال کے ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں بے شک وہ بیس کے ہو چکے ہیں بائیس کے تئیس کے لیکن دو ہزار دو سے دو ہزار گیارہ کے درمیان مطلب پیدا ہوئے تھے تو آپ اس پیمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا نام ہے چائلڈ رسٹ فنڈ اگر آپ کو وہ اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نہیں مر رہی تو آپ یوکے کا جو ایچ ایم آر سی ڈیپارٹمنٹ ہے ایچ ایم روینیو انڈ کسٹم ڈیپارٹمنٹ لائک اس کو ڈریکٹلی کال کریں یا گوگل پہ جا کے آن لائن انہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنا نام اپنے بچے کا نام دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارا بچہ دو ایمیل بچہ دوہزار دوہ سے دوہزار دیارہ سے درمیان کسی ڈیٹ میں پیدا ہوا تھا وہ اب اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے بے شک کافی ایسا گزر چکا ہے اٹھارہ سال ہوئے پھر بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں زید انفرمیشن کے لیے میرے اکاؤنٹ کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں تیکیئے سو مچ سی جیو نیکسٹ ویڈیو ٹھیکر بائے